نمسکار جوالپور لائیب میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکا شورب دیکھتے ہیں خبریں وستار سے محلاؤں کو ووٹنگ کرنے کے لیے نرواشن آیوگ نے اس بار الگ سے ویبستہ کی ہے جہاں محلاؤں پنک بوت کا اپیو کرتے ہوئے اپنے مت کا اپیو کر سکیں گی حالانکہ اس پنک بوت میں تینات محلاؤں کو ایک ڈر بنا ہوا ہے کہ ووٹنگ کے دوران انہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے محلاؤں نے زلہ نرواشن ادھیکاری اور کلیکٹر کو اپنی اس سمسیاں سے حوت کر آیا جس کے بعد زلہ نرواشن ادھیکاری اور کلیکٹر چھوی بھارت دواج نے ودان سبح چناؤں کی دوران بنائے گئے پنک بوتوں پر تینات محلاؤں سے نیڈر ہو کر چناؤں ڈیوٹی کرنے کا آوہان کیا ہے چھوی بھارت دواج نے پنک بوت پر تینات محلاؤں کا منوول بڑھایا اور کہا کہ کسی بھی پنک بوت پر کوئی پریشانی آنے پر وے سویم کمان سمحلے گی کلیکٹر نے سبھی محلاؤں سے ان کی سمسیاں پوچھ کر اس کا ندان بھی کیا پنک بوت کی بجائے اس کو الیکشن کمیشن نے اب آل ومن پولنگ بوت کا نام دیا ہے اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مداتا کیول محلائے ہوں گی کیول جو پولنگ پارٹی ہیں وہ محلائے ہوں گی اور ایون پولس فر جو ڈیپلائے ہوگا وہ محلائے ہوں گی مائکرو بزرورز اگر کو کرٹکل بوت ہے تو محلائے ہوں گی مجھے نہیں لگتا ایسا سنشے کسی کے دماغ میں ہے کہ پنک بوت میں کام کرنے میں کسی کو کٹنا ہی آئے گی میں نے خود بھی سبھی ویدان زباؤں میں چیننگ کے دوران پنک بوت کی پارٹی سے وشیش روپ سے بات کی ہے اور جو بھی ان کی چنتائیں تھیں یا ایک ڈاؤڈ تھا من میں اس کے سمجھ میں ان کو خوصلہ بھی بڑھایا اب بھی کرایا کہ ایسا کوئی کٹنا ہی نہیں کیونکہ ہم بہت ایکسٹینسیف ٹریننگ کر چکے ہیں جبلپور میں آگامی ویدان صبح چناؤں کو لے کر جہاں ایک ہفتے سے بھی کم کا سمجھ بچا ہے وہیں دونوں پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی کے سٹار پرچارکوں کا اپنے اپنے پرتیاشی کے پکش میں عام صبح کرنے اور مدداتاؤں کو سادھنے کا کرم جاری ہے اسی کرم میں چناؤں کے ٹھیک پہلے 25 نومبر کو مدداتاؤں کو سمبودھت کرنے دیش کے پردان منتری نرندرمودی سویم جبلپور کے شیواجی گراؤنڈ آئیں گے ان کے آگمن کی تیاری اور سرکشہ بیوستہ کو لے کر گروہوار کو شیواجی گراؤنڈ میں جبلپور پولیس ادھک شک امیس سے ہیں اور کلیکٹر چھوی بھارت دواج نے پورے سبستل کا جائزہ لیا وہیں ایس ٹی ایف اور پولیس نے سبھی جگہ کی باریکی سے چانچ کی آپ کو بتا دیں کہ نرندرمودی کا دورہ اس بدان سوہ چناؤں میں اہم مانا جا رہا ہے انمان لگایا جا رہا ہے کہ ان کے بھاشن کو سننے کے لیے جبلپور کے باہر سے بھی لوگ آئیں گے جس کے چلتے اترکت پولیسپل کی ببستہ بھی کی گئی ہے جبلپور زلے کے ہاؤباک ریلوے سٹیشن کے بند کیے جانے کی ورود میں سیکھڑوں لوگوں نے متدان کے بہشکار کرنے کا نینا لیا ہے اس ورود میں مہلائے بیس سڑکوں پر اتنیوں اور جن پرتیندیوں کے خلاف جم کرنا ربازی کی غور طلب ہے کہ ہاؤباک ریلوے سٹیشن پرشیم بدان ساوہ شیطر کے انترکت آتا ہے اسے تیس اکٹوبر دوزار پندرہ کو بند کر دیا گیا تھا شہر کے بیچ میں ستیت ہاؤباک سٹیشن تقریباً دیڑ سو سال پرانا ہے اور نیرو گیچ کی سا ٹرینیں یہاں سے چلتی تھی پندرہ سال ہو گیا میں کو آیا میری سادھی ہوئی میں جب سے دیکھ رہی تھی ہاؤباک سٹیشن میں نے دیکھا بہت اچھا لگتا تھا کتنے لوگوں کا یہاں روزگار چلتے میں نے دیکھا ہے میں نیلی اپ ڈیوٹی کرتی ہوں اسپیٹل میں آنا جانا سب یہی سے کرتے تھے ابھی جب سے اسٹیشن بند ہوا ہے بہت پرابلم ہو رہی گریبوں کا دھندہ تو بند ہوا بیچارے جو گریب بجرگ لوگ یہاں اپنا سوہ پچاس روپے کمہ لیتی تھی ان کا نقصان ہوا ہے یا دی روزگار کو ڈیبلپ کیا جاتا تو ایک لاکھ پریبار کو لگ بھگ روزگار اس پر پورا جبلپور کا ایریا ہمارا ڈیبلپ ہوتا ہوتل کھلتی یہاں پہ یہاں پہ آپ کے برک سواب کھلتے اس کے بعد جو پورے ہندوستان کا بیگتی اس اسٹیشن سے اترتا آپ کو جو اس کی سمجھ سے دور ہوتی اور دور دور کا بیگتی اب ڈاؤن کرتا یہاں روزگار کے تمام اپ لگدیاں اتپنہ ہوتی روزگار کو لے کے آپ کے ہوسپٹل ڈیبلپ ہوتے آپ کے ہوتل بے اپسائے بڑھتا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے کینٹ بدان سبھا میں آم سبھا اجستگیت ہو گئی مکہ منتری کینٹ بدان سبھا گوکلپور سبھاچپا پرتیاشی اشوک روحانی کے پکش میں آم سبھا کرنے آنے والے تھے لہٰذا چار گھنٹے کے انتظار کے بعد جنتہ کو واپس لوٹنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ سمجھ کی کمی کے چلتے یہ سبھا استگیت کرنے پڑی کیونکہ مکہ منتری برگی بدان سبھا کی آم سبھا میں لیٹ ہو گئے تھے اس بلٹین میں فلال اتنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں مجھ ٹی وی مجھے ٹی وی